ہے کہ گرمی ہیں دنوں روز برو جو ہے وہ بڑھتی جاری ہے تو گرمی کا توڑ یا گرمیوں میں پینے والے مشروبات ترہ ترہ کی ٹیار کی جاتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ ہیلدی ہمار مشروب جو تیار کرنے والے ہیں بہت ہی ہیلتی ہے بہت ہی مزے کا بننے والا ہے اور یہ قدرتی میٹھے پر مشتمل یہ ہمارا جوز بننے جا رہا ہے اس میں ہم چینی کا استعمال نہیں کریں گی کیونکہ اس میں کیمیکل ہوتے ہیں اور وہ مٹاپا تیزی سے لاتی ہے چینی تو اس کے لیے ہم گھڑ کا استعمال کریں گی گھڑ ہم نے ایک پیسی لی ہے اس کو پیسی بولتے ہیں بڑا پیس ہوتا ہے تقریباً ڈیڑھ سو کرام کے لگ بگ ہوتا ہے ایک ہم نے سکندر اس میں استعمال کرنا ہے تو اس کو چھیل لیتے ہیں ہم نے کیریٹڑ گج ا 800 گلوئنگ کرنے کا ہے اور یہ پہدینا ہمارے سکن گلوئنگ کرنے کے لیے اس کے لیے میردے کے معاملات کو درست کرتا ہے اوہر ؟ ہمارا بیتر حصلہ جبG بیٹر ہوا تو پیلنے کے لیے یہ یکی بیماریاں نہیں ہے گی لیمن Él 거� ruin نمک پہل کریں گے یہ بھی مٹاکہ کا تغیر ہے اور مٹافہ کو تیزی سے کم کرتا ہے Ziel یہ گوڑ کو ہم نے اوون میں رکھ کے تھوڑا سا ہم نے گرم کر لیا ہے اس طرح یہ نرم پڑ گیا ہے تو اس کی کٹنگ کرنی آسان ہو جائے گی تو یہ بھی ایک ٹیپ ہے تو آپ اس طرح کر لیا کریں اگر گوڑ پڑا پڑا بعض دفعہ ہارڈ ہو جاتا ہے کیونکہ بعض دفعہ چھے چھے مینے ہم نے رکھنا ہوتا ہے کٹھا لے لیتے ہیں تو ہارڈ ہو جاتا ہے تو استعمال سے پہلے آپ جو ہے وہ گوڑ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ اس میں گرم کر لیا کریں تو پھر وہ اس کی کٹنگ کرنے میں یا پیسیز کرنے میں آسانی ہو جائے گی اب جی اس کی ریموو کرتے ہیں اور یہ بہترین چیز ہے جو کندر جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگر کی جملہ بیماریوں کے لیے بہترین ہے حتیٰ کہ جگر اگر آپ کا فیٹی ہو گیا ہو کیونکہ اگلا سٹیپ فیٹی ہونے کے بعد کالی ارکان کا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ کالی ارکان سے اور یہ فیٹی جگر سے بچنے کے لیے آپ اس کا چکندر کا جوز جو ہے اس کا زیادہ زیادہ استعمال کریں کٹنگ ہم نے اس طرح اچھی طرح کر لی ہے تو اس کو ڈال دیں جی اپنے جگ میں اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بدا آ چکی ہیں چکندر ایک بہت ہی سپورٹیو چیز ہے یہ میرے کی جگر کی گرمی خاص طور پر دور کرتے ہیں اور جگر کی جملہ بیماریوں کے لیے یہ چکندر بہترین چیز ہے تو آپ ضرور اس میں اس کا استعمال کیا کریں چند پتی ہم اس میں پتینے کی ایڈ کریں گے یہ گوڑ ہم نے اس طرح میل کر لیا تھا تو اب اس کی بہت ہم نے کٹنگ کر لیا ہے یہ نرم ہو چکا ہے جب پانی اس میں ڈالیں گے گرینڈ کریں گے تو بلکل آسانی سے گرینڈ ہو جائے گا 1.5 ڈیسپون اس میں ہم ایکارہ نمک سیعمل کریں گے ایک اس میں ہم لیمو کا جوس شابیل کریں گے یہ بیج وغیرہ نکال کی کیونکہ اس سے کڑوا ہٹ پیدا ہوتی ہے تو کوشش ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ لیمن جو ہیں آپ کو جن کی سکن باریک ہوتی ہے اس میں جوس زیادہ ہوتا ہے تو وہ آپ نے لینے ہیں دو گلاس اس میں پانی ہوتا ہے آپ جس کو گرینڈ کریں گوس ہو گیا جی ہمارا ریڈی تو اگر آپ نے چھان کے پینا ہے تو یہ چھلنے کی وجہ سے آپ چھان بھی سکتے ہیں اگر ویسے پینا چاہیں تو ویسے بھی پی سکتے ہیں جو آپ اس کو گلاسک نہیں جاتے ہیں اور گلاسکا آئیز وہ اپنی صحت کے مطابق کم یا زیادہ لے سکتے ہیں بہت مزے مزے کہ ہمارے فریش جوس جو ہے وہ ہو چکے ہیں ریڈی تو یہ امیت کرتی ہوں آپ میرے جیس ویٹ سندھ آئے گی پلی سبسکرائز بائک اور شیئر میری چینل اور ٹھیکس پر ووچنگ میری چینل اللہ آفیس مزے پس ٹھیکس موسیقی